کپتان روہت سرما نے وٹسی فائنل میں ملی سرمناک ہار کے بعد اچانک سے سامنے آ کر کچھ ایسا کہہ ڈالا جس نے سارے کرکٹ جگت کو سر سے لے کر پاؤں تک ہلا کر رکھ ڈالا سبی کی دھڑکانیں تیج تھی لیکن آگے جو روہت سرما نے کہا جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے جی ہاں دوستو ویرات کولی کو کپتانی سے ہٹاکا روہت سرما کو اس امید میں لائے گیا تھا کہ اب بھارتی ٹیم کا آئی سی سی ٹروفیز کا سوکھا ختم ہوگا لیکن جب سے روہت سرما کپتان بنے ہیں تب سے ٹیم انڈیا بکری بکری سے نظر آتی ہے ٹی ٹونٹی ہو اوڈی آئی ہو یا پھر ٹیسٹ کوئی بھی ٹیم اسٹیول نہیں لگتی آدھی سے زیادہ میشز میں تو روہت سرما انجوری کی وجہ سے باہر رہتے ہیں اور جب وہ کھیلتے بھی ہیں تو ان کا بلہ نہیں چلتا روہت سرما کی خراب فارم کی وجہ سے سارے لوگ اب ان سے ریٹائرمنٹ کی مانگ کرنے لگے ہیں اسی وجہ سے جب آج ورلڈ ٹیسٹ چیمپینسپ ہارے تب روہت سرما نے سامنے آ کر سارے انڈیا فینس کو سوری کہا ان کے ہاؤب ہاؤب سے لگ رہا تھا کہ سیاد اب وہ کوئی بڑا ڈیسیجن لینے والے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ ضرور کیجئے گا تینکس اور واشنگ